الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی سیدی اللبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ و صحابی اجمعین اما بعد فاصل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق موضع ہوتا زیرہ پاک پتر سے ہے جامعہ غوصیہ رضیہ کا مطمیم ہوں اور آج تحفظ اقید اہل سنت اس میں حاضری کے لیے حاضر ہوں اس کے بارے میں میری گزارشان جہنبو جی ہیں کہ گلستانِ رزاج ہے اس میں جو کالے قبوں کا جو غل ابھی موجودہ دوام داخل ہوا ہے اس کا تعاقب کرنا جو ہے بہت ضروری ہے عقیدہ معصومیت کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ جہنے یہ گھٹی میں ملا ہے اقابرین نے دیا ہے کہ سن دوہزار دو میں حضور فیض امیلت پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ کے دورے میں شامل تھے آپ نے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہوئے آپ نے فرمایا کہ علماء دوبند یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سنی حضار جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں رسول پاک اہل بیعت کو بھی کہتے ہیں پاک ٹھیک ہے جیسے کہ پائنٹن پاک اور غنس آدم کو بھی کہتے ہیں پاک وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک لفظ ہے ٹھیک ہے وہی اللہ کے ولی کے لیے وہی اہل بیعت کے لیے ٹھیک ہے وہی اللہ کے رسول کے لیے تو اب اس کا اس طرح جواب دیا کہ پاک کی نسبت جہاں اگر غیر انبیاء پہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا محفوظ اگر پاک کی نسبت جہاں اللہ کے نبی سے ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا معصوم غیر نبی جو ہے یہ معصوم جو ہوتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا آگے آپ نے اس کی مزید جہنہ وزار فرمائی کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم سے گناہ کی جو جڑ ہے بالکل ختم کر دی جائے اللہ تعالیٰ جہاں انبیاء اکرام کے اجسام سے جہاں گناہ کی جڑ کو مکمل توپے کار دیتا ہے جبکہ غیر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو مجودہ دور کے اندر جہاں محمد جلالیہ دامت ورکات ملالیہ جہاں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کو بیدار کیا اور تحفظ اکید اہل سنت کیا ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں